السلام علیکم میں ہوں شیف افزل اور آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دے گی اچاری گوشت کی بہتی زبردست اور آسان سی ریسپی کس طرح سے دے گی اچار گوشت آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں آسان ترقیب کے ساتھ تو آج کی ریسپی بہتی مزے کی ریسپی ہے تو بینہ ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں اس زبردستی ریسپی کی طرف اور اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے دوستو ایک برتن رکھیں گے چولے کے اوپر اور آدھا کپ اس کے اندر کوکنگ آئل کا اور ایک کلو ہے میرے پاس گوشت ہڈی والا تو سب سے پہلے گوشت کو ہم نے آئل کے ساتھ تھوڑا سا کر لینا ہے فرائی تاکہ گوشت کے اندر دوستو جو اسمیل وغیرہ ہوتی ہے وہ چلی جائے تو ایک سے دو منٹ گوشت کو کر لیتے ہیں فرائی اور اب اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں ڈیٹ ٹیبل سپون ادھاک اور لیسن کا پیسٹ تو ایک سے دو منٹ تک ادھاک اور لیسن کے پیسٹ کے ساتھ اس کو فرائی کرتے ہیں چلے جی ادھاک اور لیسن کے ساتھ گوشت کو میں نے دو سے تین منٹ تک فرائی کیا ہے اب اس کے اندر سب سے پہلے جو چیز شامل کریں گے وہ ہے ٹیمارڈر کی پیوری تو چار سے پانچ عدد میں نے چھوٹے سائز کے ٹیمارڈر لیے ہیں جس کی پیوری بنا گئے اس میں شامل کریں گے ون ان ہاف ٹیبل سپون چیلی فلیکس یہ اس میں شامل کریں گے تو مسالے دوستو اس ریسپی کے اندر میں تھوڑے سے ہلکے رکھ رہا ہوں آپ کو سپائسی بنانا ہو تو آپ جو مرچے ہیں اس کی کانٹیڈی کو بڑھا سکتے ہیں دھنیا کٹا ہو اس میں شامل کریں گے ون ان ہاف ٹیبل سپون سونف کا پاورڈر آدھا چمچ اور زیرہ پاورڈر یہ بھی شامل کریں گے آدھا چمچ اور سابت زیرہ یہ بھی تھوڑا سا اس کے اندر شامل کریں گے کلونجی اور میتھی دانا یہ بھی دونوں ملا کر آدھا چمچ اور ایک چمچ اس کے اندر نمک کا شامل کریں گے تھوڑی سی حلدی اس میں شامل کریں گے کلر کے لیے اور اب ہی مسائلوں کی کریں گے بھنائی چار سے پانچ منٹ تک جب تک کہ یہ اپنا آئل نہ چھوڑ دے تو کلر مجھے اس میں تھوڑا سا کم لگ رہا تھا اس لئے میں نے تھوڑی سی اس کے اندر کشمیری لال مرش کا بھی استعمال کیا ہے آدھا چمچ چلیں جی چار سے پانچ منٹ میں نے مسائلوں کی بھرائی کی تھی اب اس کے اندر دوستو پانی شامل کر کے گوشت کو ہم نے ٹینڈر ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تو ڈیڑھ کپ اس کے اندر میں پانی شامل کر رہا ہوں اور ایک گھنٹے کے لیے اس کو ہم میڈیم ٹو لو فلم پر رکھیں گے تاکہ گوشت ہمارا گل جائے تو جب تک دوستو گوشت گلے گا تب تک اس کی جو مرچے ہیں اس کے اندر مسائلہ لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے لیے ہیں تقریبا سات عدد مرچیں جو کم تیز والی ہیں اور یہ ہے اچاری مسائلہ کسی بھی برینڈ کا آپ مارکٹ سے لے لیں اور ایک ٹکڑا اس کے اندر لیمن جوز کا یہ شامل کر کے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تو مرچوں کے اندر سے دوستو آپ نے جو اس کے بیج ہیں اس کو ریموف کر دینا ہے اس کے بعد اس کے اندر مسائلہ لگانا ہے تو اسی طرح سے ساری مرچوں کو مسائلہ لگا کے رکھ لیتے ہیں جب تک ہمارا گوشت ٹینڈر ہوگا چلیں دوستو تقریبا ایک گھنٹے سے بھی تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگا ہے گوشت کو گلنے میں اور یہ دیکھیں سارا اس نے اپنا آئل بھی شوڑ دیا ہے اور تھوڑا سا حس کے اندر پانی تو دو سے تین منٹ اس کی بھنائی کرتے ہیں تاکہ پانی اس میں سے ختم ہو سکے اس کے بعد اس کے اندر دہی شامل کریں گے اور اسی سٹیج پر اگر اس کے اندر ہم دہی ایڈ کر دیتے ہیں تو دہی دوستو پھٹ جائے گی اس میں دانہ آ جائے گا اس لیے تو جب بھی سالن کے اندر دہی کا استعمال کریں ایک چیز کا خیال رکھا کریں اس میں پانی زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر پانی زیادہ ہوگا آپ دہی ڈال دیں گے تو دہی پھٹ جاتی ہے اس کا دانہ الگ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو تین سے چالی منٹ اور پکا کے ڈرائی کیا تھا اور اب ایک کب دہی کو پھیٹ کر اس کے اندر شامل کریں گے اور دہی کو اچھی طریقے سے مکسنگ کرنے کے بعد جو مرچیں ہم نے بھر کے رکھی تھی مسالے کے ساتھ وہ اس کے اوپر اس طرح سے لگا دیں گے تو مرچیں اس میں شامل کرنے کے بعد یہ ہے میں رباس گرم مسالہ آدھا چمچ اور تھوڑے سے اس کے اندر کالی مرچیں کٹی ہوئی ہیں اس میں اڈ کر کے اب کور لگا کے پانچ منٹ کے لیے اس کو میڈیم فلیم پہ چھوڑ دیتے ہیں چلیں دوستو پانچ منٹ ہم نے اس کو رکھا میڈیم فلیم پہ اچار گوشت کی بہت ہی زبرزست خوشبو آ رہی ہے اور سارا اس نے اپنا آئل بھی چھوڑ دیا تھا دہی کا پانی بھی ریموف ہو گیا ہے اب دوستو آپ کو اس کے اندر گریوی کرنی ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی اڈ کر کے اس کو دو چار اوبال دلا دیں مگر میں نے اس کے اندر گریویہ بھی نہیں کرنی اس لئے میں نے اس کا پچولہ بند کر دیا ہے تھوڑا سا باری کٹا ہوا دھنیا اور تھوڑی سی ادھرک اڈ کر کے اب اس کو کرتے ہیں ڈیش آؤٹ مزیدار سا ہمارا اچاری گوشت ریڈی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اس کا جو لکھ ہے ماشاءاللہ سے کتنا زبرزست ہے یہ ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں دیکھنے میں کتنا زبرزست لگ رہا ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ جب آپ اس ریسپی سے بنائیں گے تو آپ کا بھی دل خوش ہوگا یہ اچاری گوشت مزیدار بنا کے تو پیارے دوستو آج کی یہ ریسپی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ